اپنے جیسے بنا لے گا وہ تاثیر وہ ویٹامین وہ طاقت وہ ہر چیز اس میں سب میں وہ کر لے گا یہ نہیں کہ آپ صرف آج تھا کے طوبے مانے عقیدے کے طوب پر ہم بھارت میں تھے بس لوگ مانتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو غلط ثابت کر دیا سائنس نے آپ ان کا لیٹرچر اٹھا کر دیکھیں دو مالے کتاب اٹھا دے چاند پر کتنے خدا ہے لاکھوں کرونوں بھگوان کتنے خدا کیا کیا اور یہ ایسی کہانیاں ہیں بھائی وہ پتھر ہے زمین ہے ثابت کر دیا سائنس نے سام کے بارے میں کیا کیا کہانیاں ہے بھارت میں حالانکہ سام تو نون ویجیٹیرین ہے یہ جو تہوار میں دودھ دودھ سانس کب کبھی نہیں پیتا وہ تھا پیسے کمانے کے لیے وہ جو مداری قسم کے سام کے وہ زبردستی کا مو پکڑے کا دودھ ملا دیتے ہیں زبردستی وہ کبھی وہ تو نون ویجیٹیرین انڈے ہیں چڑیوں کے بچے ہیں یہ اُس کی خوراک عشدہ داری ناغ یہ کیا کیا کبھی کوئی سائنس ثابت کر سکتی ہے عقل ثابت کر سکتی ہے ساری کہانی ہے اور ایک ایک چیز غلط ثابت ہوتی جلی جاری ہے تو میں از کر رہا تھا کہ سورہ فاتح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدیم اور جدید سارے علوم کو سمو دیا ہے اور انسانوں کی طرح سے وہ درخواست بھی خدا نے کہ تم بردگار تک کیا مانگو کیا درخواست کرو کیا طلب کرو پورا مضمون بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور رحمت سے انسانوں کو عطا فرما دیا ہے وَلَقَدْ آَتَاِنَكَ سَبْأَن مِنَ الْمَسَانِي ہم نے انعام اللہ تعالیٰ احسان جتا کر فرماتے ہیں ساتھ وہ چیزیں انعائیت فرمائی ہیں جو بار بار دہرہ جاتی ہیں بار بار پڑھی جاتی ہیں وَالْقُرْعَانَ الْعَظِيمِ قرآن اور اس کا خلاصہ سورہ فاتح واقعتاً سورہ فاتح جو آدمی سمجھ کر پڑھ لے وہ کبھی مشرق نہیں ہو سکتا خدا کے سوا کسی کو شرک نہیں ٹھڑھا سکتا وہ کبھی غلط راستے پر نہیں پڑھ سکتا تو قرآن ساری سچائیوں کا مجمع ہے اور محمد الرسول اللہ السلام ساری سچائیوں کے لانے والے ہیں دیکھئے ایک بار حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک صحابی تشریف مسلم شریف کے حدیث ہیں تشریف فرماتے ایک صحابی آئے انہوں نے ایک فرما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت کے حالات صورتحالی ہوگی کہ ورومی دور نبوت میں یورپین کرسچن عیسائیوں کو کہا جاتا تھا کہ ان کا غلبہ ہوگا اکثر تعدادتی اعتبارت سے بھی اکثری اعتبارت ہو سکتی ہے اکثر کے لغز میں سب کی گنجائش ہے وسائل کے اعتبارتے بھی زورا قوت کے اعتبارتے بھی غلبے کے اعتبارتے بھی جب یہ حدیث انہوں نے حضور کے سنائی تو حضرت عمر بن عاصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسر ماں تکول انظر ماں تکول دیکھو کیا بول رہا تم تو انہوں نے فرما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو حضرت عمر بن عاصر نے فرمایا اگر تم نے حضور سے یہ بات سنی ہے تو ان میں چار صفات ہوں گی یعنی عمر بن عاصر چودہ سو سال پہلے حضور کے صحابی آج کے یورپ کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں احلم الناس اندل فتنہ ایک صفت ہن کی یہ ہوگی ہے خوبی کہ جب کوئی فتنہ آ جائے کوئی عذاب مصیبت آ جائے اس میں ٹھہراؤ کے ساتھ جم کر مقابلہ کرنے والے ہوں گے یورپین کی سائیکلوجی بیان کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے عمر بن عاصر صحابی رسول اللہ علیہ وسلم وَأَسْرَهُمْ اَسْرَأَوْهُمْ اِفَاقَةً باد المصیبہ اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو بہت جلدی اس سے سمجھ جائیں گے نکل جائیں گے مصیبت سے آپ دیکھیں جرمنی پہلی جنگ عظیم میں شکست کھایا فوراں کھڑا ہو گیا پھر دوسرے جنگ عظیم کے لئے تیار یہ یورپ پورا تباہ ہو گیا دونوں جنگ عظیم میں پھر دوبارہ دنیا پر خونی پنجے گارنے کے لئے وسائل لوٹنے کے لئے انسانیت کو گلام بنانے کے لئے پھر تیار ہے مصیبت کے بعد بھی بہت جلدی وہ سمل جائے گا کھڑا ہو جائے گا اپنے قدموں پر اور تیسری خوبی ان میں یہ ہوگی یورپ آلوں میں مغرب آلوں میں یعنی اگر شکست کھا جائیں تو شکست کھا کر مایوس ہو کر نہیں بڑھ جائیں گے پھر کھڑا ہو کر دوبارہ اس شکست کو فتح میں بدلنے کی یہ فطرت ہے ان قوموں کی اور یہ ہونی چاہیے ہم میں بھی ہونی چاہیے شکست کوئی ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتی فتح کوئی ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتی تو مرز کر رہا تھا یہ اور چوتھی بات ان لوگوں میں وہ ہوگی فرمایا کہ وہ لوگوں کے لئے یتیم مساکین ضعیف ان کے لئے لوگوں میں بہتر ہوں گے ان کے لئے جو جتنا بینیفیٹ ہوں مل رہے ہیں معذوروں کو اپاہش کو کام نہ کرنے والوں کو ان کے لئے بہتر صلوک کرنے والے ہوں گے اور ایک بہت اچھی خوبی ان میں ہوگی فرمایا بہت اچھی بات یہ چودہ سو سال پر عمر بن عز صحابی رسول یورپ کی ہسٹری اور تاریخ اور سائیکلوجی اور زدگی اور خوبیاں اور صفتیں بیان فرما رہے ہیں آمنہم من ملوک من الملوک یہ بادشاہوں اور حکمرانوں کہ ظلم سے بچانے والے ہوں گے لوگوں کو ظلم نہیں ہوں دیں گے گریبوں پر پس طبقے پر عمر بن عز صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہو ملوک ہی نہیں تھی حفرت عمر کو لکھا بحر مطبسیت اور بحر کل دم دو سمندر ہے اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ ہی چند مہنوں میں کاٹ سکتے ہیں نہر سویز بنا سکتے ہیں حفرت عمر نے فرمایا کہ نہیں اجازت نہیں دی کیوں کہ بنی اشفر یہ گورے جو ہیں تمہاری عورتوں کو تمہارے سہنوں سے اٹھا کے لے جائیں گے گھروں سے اٹھا کے لے جائیں گے کیا مطلب حفرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا میرے بعد کہ ان کی تہذیب آ جائے گی تمہارے گھروں میں کچھ جائے گی نہر سویز بنا بننے کے بعد ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کی بے حیائی ان کی برائیاں سارے عربوں میں گھر کر گئیں حفرت مرد نجاز نہیں دی فرمایا بنی اشفر یہ گورے جو ہیں تمہارے گھروں سے تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ تھے عمر بن آس اور یہ ان کی بصیرت تھی اور ان کی سوجہ اور بوجھ تھی کیونکہ ایمانی بصیرت تھی صحیح معنی میں مسلمان تھے اور ایمان اور خدا کو صحیح معنی میں مانتے تھے